بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان میں موجود جوبز کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اس کی آخری تاریخ اپلائی کرنگر تریکار اور رول نمبر سلی پی آر ٹیسٹ جو ہوگا اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھے گا پہلی پوست ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر ریسرچ کی اس کے لئے ایکسپیرینس یا پریفر جو کیا جا رہا ہے ریپورٹ رائیڈنگ اینڈ سٹرونگ بیک گراؤنڈ ہو کنڈکٹ ریسرچ کرنے کا اچھی قابل دونے چاہیے مانگے ایکانومکس میں بزنیس آدمیلسٹریشن میں فائنائنس میں ایج لیمیڈی عمر کے حد جو بتائے گئی ہے 32 سال عمر کے حد بتائے گئی ہے منیمم ایکسپیرینس کم سے کم جو ایکسپیرینس مانگا ہے وہ پاتھ سالہ مانگا ہے ٹوٹل پوست ایک ہے سندھ کوٹا ہے یہ اس کے بعد دوسری جو پوست ہے وہ ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر اس کی بھی ایکسپیرینس کے بارے میں نبضہ ہویا ہے اس کے بعد منیمم کالیفکیشن ہے وہ ماسٹرز یا ایکویلنڈگری مانگیروں نے ماس کمیونکیشن کی عمر کے حد جو بتائے گئی ہے وہ 32 سال بتائے گئی ہے اس کے بعد منیمم ایکسپیرینس پاتھ سال مانگا ہے ٹوٹل پوست ایک ہے پنجاب کوٹا کی اس کے بعد ایسسٹن ڈیریکٹر ہے کوالیفکیشن بیچلر ڈگری مانگیا ہے اکاؤنٹنگ فائنائنس میں پھر تو عمر کے حد اٹیس سال بتائے گئی ہے کم سے کم ایکسپیرینس تین سال مانگیا گیا ہے ٹوٹل پوست ایک ہے پنجاب کیلئے اس کے بعد ایسسٹن ڈیریکٹر سوپریہ ہے ڈیویلپمنٹ کی ہے ایکسپیرینس جو بتائے گئی ہے پیتھون اے آئی بیسٹ اپلیکیشن کے ایکسپیرینس ہو اور اس طرح کا دو تین اور ہے اس کے بعد جو ہے کوالیفکیشن جو مانگیا ہے وہ بیچلر ان آئی ٹی سرویس انجنیرنگ مانگا ہے عمر کے حد تیس سال مانگیا ہے ایکسپیرینس ٹوٹل تین سال مانگا ہے ٹوٹل پوزیشن جو ہے وہ ایک ہے پنجاب اور کے پی کے لیے منیجمنٹ ایکسپیرینس نہیں مانگا ایکسپیرینس اور کوالیفکیشن جو مانگیا ہے وہ بیچلر دگری ان اکانومکس اکاؤنٹنگ فائننس بزنس ایڈمینسٹریشن ان ایل ایل بی ہے عمر کے حد اٹھائی سال مانگے گئی ہے ایکسپیرینس کچھ نہیں مانگا گیا ٹوٹل پوزیشن ایک ہے وہ بھی کے پی کے لیے اب آپ نے پلائے کے ساتھ کرنا ہے اس کی ویب سائٹ نٹی ایس ڈوٹ آجی ڈوٹ پی کی ویب سائٹ پر آپ نے جانا ہے اپلائے کرنے کے تاریخ دو اٹھائیس تاریخ نہیں ہے بھیجنے کی ویب سائٹ پہ پہنچ جائے اس کی لازٹ ڈیٹ جو ہے اٹھائیس اکتوبر دوہزار انیس ہے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند رہا ہوئے گی اللہ حافظ